وہ ہے چونہ یہ جو پان میں ہم چونہ کھاتے ہیں پتھر والا یہ چونہ گتھیا کی اور اقوات کی بہت اچھی دبائی گہوں کے دانے کے براور چونہ کھائیے گرم پانی میں ملا کے یا تاجہ دہی میں نہیں تو دال گہوں کے دانے کے براور چونہ آدھا کف دہی میں ملا کے روچ کھا سکتے ہیں دال میں کھا سکتے ہیں گرم پانی میں لے سکتے ہیں یہ گھٹو کا درد کمر کا درد کندرے کا در سب ٹھیک ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ سپونڈلائٹس نام کی خراب بیماری ہے وہ چونے سے بلکل ٹھیک ہوتی ہے بہت جلدی ٹھیک ہوتی ہے جن کو سپونڈلائٹس ہے ان کو کہیے کہ روز گہوں کے دانے کے برابر چونہ کھاتے رہے ہیں طریقہ کیا ہے آدھا کب دہی تاجہ دہی کھٹا نہیں ہونا چاہیے اور دال دال جو ہم روز کھاتے ہیں اس میں ملا کے نہیں تو گرم پانی میں ملا کے پی لیجی یہ چونہ بہت اچھی دوا ہے ہمارے گھر کے ان سب بچوں کے لیے جن کی لمبائی نہیں بڑھ رہی ہے اگر ایسے بچے آپ کے گھر میں ہیں جن کی بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ لمبائی نہیں بڑھ رہی ہے ان کو نیمی چونہ کھلا دیجئے یہ ان کے دانے کے برابر سال بر کھلا دیجئے لمبائی بہت بڑھ رہی ہے جو گھر میں ایسے بچے ہیں جن کی بدھی کم ہے مطی مند بچے جن کو ہم کہتے ہیں mentally retarded ان سب بچوں کی سب سے اچھی دوا یہ چونہ دو تین سال لگا کر کھلائیے کہ ان کے دانے کے برابر دہی میں نہیں تو پانی میں نہیں تو داری ہمارے گھر میں ماتائیں ہیں جن کی عمر پچاس ورش ہو گئی ہے اور جن ماتاؤں کی عمر پچاس ورش ہو جاتی ہیں ان کا ماسک دھرم بند ہوتا ہے ماسک چکر بند ہوتا ہے پھر وہ ماتاؤں کو جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں ماسک چکر بند ہونے سے ان کی سب سے اچھی دوا یہ چونہ ہی ہے آپ ان کو کہیے روز چونہ کھائیں یہ ان کے دانے کے برابر ہماری یہاں بہت ساری بہنیں بیٹھی ہیں اس بات کو دھیان سے سنیں گھر میں ہماری سب ہی بہنیں اور ماتائیں جو ماسک دھرم کی سمسیہ سے پریشان ہیں ان کا ماسک دھرم سمیں سے نہیں آتا آتا ہے تو بہت خون آتا ہے یا اس میں کئی بار سمیں بہت لگتا ہے ان سب ماسک دھرم کی بیماریوں میں درد بہت ہوتا ہے آپ چونہ کھائیے کہ ان کے دانے کے برابر دہی میں نہیں تو دال میں نہیں تو گرم پانی یہ جو چونہ ہے نا یہ بہت عدود دوا ہے ان سبھی مریضوں کے لیے جن کو پی لیا ہوتا رہتا ہے جانڈس جن کو بھی جانڈس ہوتا ہے ان کو آپ گننے کے رس میں گہوں کے دانے کے برابر چونہ ملاتے دیجئے آدھا گلاس گننے کا رس گہوں کے دانے کے برابر چونہ بہت جلری پی لیا ٹھیک ہوگا اور بار بار پی لیا ہونا بند ہوگا یہ جو چونہ ہے نا یہ نپن سکتا کی بہت اچھی دوا ہے اگر کوئی مرش ایسا ہے جس کے ویر میں شکرانوں کی سنشاہ ایک دم مل ہے یا بلکل کم ہے ان کو آپ چونہ کھلائیں دو تین سال چونہ دیجئے ان کو گننے کے رس میں ویر میں شکرانوں کی سنشاہ بڑھے گی ایسی کئی ماتائیں جن کے شریر میں انڈے نہیں بنتے اوبلیوشن کا اب ان کا گڑھ بڑی ہے ان کو آپ چونہ کھلائیں بہت جلدی ان کی بیماری ٹھیک ہو یہ جو چونہ ہے نا آپ کے ریل کی ہڈی میں کہیں کوئی تکلیف آ جائے جیسے کئی بار ہیڑ کی ہڈی کا جو لمبر ریزن ہے اس میں گیپ آ جاتا ہے L1, L2, L3, L4 کے بیچ میں گیپ آ جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی طاقت چونے میں ہی ہے چونہ کھائیں کبھی ہڈی کریک ہو جائے تو ہڈی کو جھوڑنے کی سب سے زیادہ طاقت چونے میں چونہ کھائیں ایڈی کی درد ہے پیڑ کی ایڈی کا درد ہے چونہ کھائیں یہ ٹھیک ہوگا پنجوں میں درد ہے چونہ کھائیں ٹھیک ہوگا آپ کے دانت میں اکثر کھنڈا گرم پانی لستا ہے تو آپ چونہ کھائیں جے بلکل ٹھیک ہو جائے دانت میں کیلے بہت لگتے ہیں چونہ کھائیں نہیں لگیں دانت ہلتے ہیں کمزور ہیں چونہ کھائیں مجبوط ہو جائیں یہ ایک چونہ سبتر بیماریوں میں کام آتا ہے سبتر اور یہ ایشور نے ہمیں سب سے جادہ دیا سبتر بیماریوں میں کام آتا ہے آپ کبھی بھی اس کو یاد رکھئے میں سب کو یہی کہتا رہتا ہوں کہ آپ چونہ کھائیے چونہ لگائیے مت کبھی کسی یہ چونہ لگانے کے لئے نہیں ہے کھانے کے لئے اور یہ چونہ ہم کھائیں تو دو ہی باتیں یاد رکھنی ہے پتھر والا کھانا ہے پتھر والا چونہ ایک آتا ہے ایک سیب والا بھی آتا ہے تو سیب والا نہیں کھانا پتھر والا اور یہی چونہ ہے پتھر والا جو پان کی دکان میں ملتا ہے تو وہاں سے آپ کبھی بھی لے سکتے ہیں اگر یہاں کوئی کسان بھائی بیٹھے ہیں اور جو گائے بھینس پالتے ہیں وہ میری بات بڑے دھیان سے سنیں کہ گائے اور بھینس کو ہر دن پانی میں ملا کر چونہ دیجئے آپ جیسے گائے ایک بلٹی پانی پیتی ہے اس میں گہوں کے چار پانس دانے کے برابر چونہ گھول دیجئے وہ پانی پلائی ہے تو گائے کا دودھ بڑھتا چلا جاتا ہے روج پلائی ہے اس کو چونے کا پانی ایسے بھینس ہے آپ کے پاس اگر بھینس تو بھینس کو بھی چونے کا پانی پلائی ہے اس کا دودھ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اگر آپ نے لگاتار یہ جاری رکھا چونہ گائے اور بھینس کو تو دودھ تو بڑھے گا یہ دودھ میں جھی بڑھتا جاتا ہے مکھن بڑھ جاتا ہے یہ جیادہ ملتا ہے گائے کے دودھ سے بھینس کے دودھ سے اور ایک بہت اچھی بات بتا داؤ کہ گائے اور بھینس کو آپ لگاتار اگر چونہ دیں گے تو وہ برابر سمیہ سے ماں بنتی ہیں آپ کو معلوم ہے کئی بار گائے اور بھینس ماں نہیں بن پاتے ہم لگاتار پریاست کرتے ہیں وہ گرب دھارن نہیں کر پاتے اور تھوڑے دن آپ ان کو چونہ چلا دو وہ ترند گرب دھارن کر لے چونہ بانجپن کی سب سے اچھی دوا ہے انفرٹلٹی بانجپن یہ سب سے جلدی چونے سے ہی چھک ہوتا ہے ماتائیں بھی اس بات کو سنیں دھیان سے کہ ایسی اگر کوئی ماتائیں بہنیں ہمارے گھر میں ہیں جو ماں نہیں بن پاتے ہیں اور تہسکرے طرح سے ڈاکٹر نے ان کی جانچ کی ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے جی میرے سمجھ میں نہیں آتا سب چیز سے نارمل ہے پھر بھی ماں نہیں بن پا رہے ہیں ایسی کسی بھی ماں کو لگاتا ہے چونہ کھلا دو بہت جلدی ماں بنیں گے اور ماتائیں بے نے یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسی کئی ماتائیں ہوتی ہیں جو گرب دھارن تو کر لیتی ہیں لیکن مہینے دو مہینے میں گرب پات ہو جاتا ہے کوئی کارن ہو سکتا ہے ایک مہینے میں کسی کا دو کسی کا تین مہینے میں گرب پات ہو جاتا ایسی سم ماتاؤں کو چونہ کھلایے کبھی بھی گرب پات نہیں ہوگا اور میرا تو سم ماتاؤں کو یہ کہنا ہے کہ جب بھی کوئی گربوبتی ماں ہو اپنے گھر میں تو اس کو ہر دن چونہ کھلائیے تاکہ گربوبات نہ ہو اور بچہ سوست ہو تو یہ چونہ کیسے کھلائیں گے گہوں کے دانے کے برابر چونہ ایک کب انار کے رس میں ملا کے پلانا ماں کو گربوبتی ماں کو چونہ چاہیے انار کے رس کے ساتھ کیوں انار کا ہی رس کیوں انار کے رس میں سب سے زیادہ آئرن ہوتا ہے لوہا اور چونے میں سب سے زیادہ کیلشیم ہوتا ہے اور گربوبتی ماں کو آئرن اور کیلشیم انہی دو پتوں کی سب سے زیادہ اوشکتہ ہوتی ہے تو انار کا رس ایک کپ لے لیں اور چونہ کے ہوں کے دانے کے برابر ہر گربوبتی ماں کو نو مہینے تک دے دیجئے آپ صبح کھانے پہ تو چار فائدے ہوں گے اس کے پہلا فائدہ ہوگا کہ بچے کے جنم کے سمیں ماں اور بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی دوسرا فائدہ کیا ہوگا بچہ جو پیدا ہوگا وہ بہت ہیلتی ہوگا بہت سوست ہوگا اور تیسرا فائدہ پتا ہے کیا ہوگا وہ بچہ بہت انٹلیجنٹ ہوگا بہت بریلینٹ ہوگا جس کی ماں نے چونہ کھایا نو مہینے اس کی آئی کیو لیول بہت اوچھی رہتی ہے اور چوتھا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جیون میں کبھی بھی کسی گمدھیر بیماری سے پریشان نہیں ہوگا بس ہمیں کیا کرنا ہے ہر گروبتی ماں کو ایک کپ انار کا رس اور گیہوں کے دانے کے برابر چونہ ملا کے پلاتے میں نے دیکھا جتنی ماں تاؤں نے انار کا رس اور چونہ لیا نو مہینے کسی کو آپریشن نہیں کرانا پڑا سب کی ڈیلیوری نارمل ڈیلیوری ہوئی اور بچہ سبی کا سوستہ اور تنگرس اور وہ بہت ہوشیار اور انٹیلیجن اور جیون میں بیمار نہ پڑے ایسی بڑیہ پرنام ہمیں ملتے ہیں اگر کسی ماں کو ہم چونہ چلائیں تو آپ یہ چونے کے بارے میں یاد رکھئے یہ بہت قیمتی دوا ہے حالانکہ اس کی کاؤسٹ کم ہے لیکن ویلیو بہت ایسا سستہ ملتا ہے پچاس پیسے میں اتنا چونہ مل جائے گا کہ دو چار مہینے کھا سکے کیونکہ بھگوان میں پرچند ماترہ میں ہم کو یہ دیا ہے اسے یاد رکھئے بس ایک ہی بھگتی چونہ نہ کھائیں ایک ساؤدھانی ہے اس میں جن کو جن کو پتھری کی بیماری ہے جن کو گولڈرڈر اسٹون ہے وہ چونہ نہ کھائیں جن کو کڈنی اسٹون ہے وہ چونہ نہ کھائیں اب آپ پوچھیں گے اگر یہ پتھری کی بیماری ہے تو اس کی بھی دوہ بتا دو اگر آپ کو گولڈرڈر پتھ کی تھیلی میں پتھری ہے تو اس کی سب سے اچھی دوہ ہے سیو کا رس پیہ سیو جو بزار میں ملتا ہے اس کا ایک کپ رس روچ پینا خالی پیٹ سبہ چھے سے آٹھ مہینے میں پتھ کی تھیلی کی پتھری کل جائے اور اگر موطر پنڈ میں پتھری ہے کگنی میں پتھری ہے تو اس کے لیے گو موطر پینا رو جاتھا گا تو موطر پنڈ کی پتھری گل کے نکل جائے اب میں نے اتنے سارے علاج آپ کو بتا دیئے صرف اس امید میں کہ آپ یہ دوسروں کو بتائیں گے اور آپ یہ سب کو بتائیں گے تو ہر بیقتی سوست اور نیروگی رہنے کا آسانی سے کوئی نہ کوئی اپائے اپنے جیون میں اپنائے گا اور ہر بیقتی سوست اور نیروگی ہو جائے یہی ہمارا اُس دیش ہے بھارتی سنسکرتی کا ایک سوطر واقع ہے سب سکھی ہو سب نیروگی ہو کسی کو کوئی دکھ نہ ہو ہر ایک کے چہرے پرسندتہ سے کھلے ہوئے ہو یہی بھارت سواب ایمان کا اُددیش ہے اور اسی اُددیش کو پورا کرنے کے لیے ہم گاؤں گاؤں جا رہے ہیں ہر بیقتی کو یہ آئیروگی کے بارے میں تھوڑا بتا رہے ہیں آپ کو اگر اور زیادہ یہ چاہیے گیان تو آپ اس کو لے سکتے ہیں ہمارا آستھا چینل ہے اس پر روز شام کو نو بجے سے دس بجے تک یہ کارکرم آتا ہے اس کا نام ہے آئیروگی دیوام جیون درشن یہ کارکرم آپ روز دیکھئے رات کو نو بجے سے دس بجے تک اور یہی کارکرم سبہ ساڑھے ساتھ سے ساڑھے آٹھ دوبارہ آتا ہے اس کارکرم میں ہم بتاتے ہیں کہ کیا کیا عوشدیاں ہیں جو آپ کے گھر میں ہیں گھر کے آسفاس میں ہیں اور کتنی بیماریاں ان سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اگر یہ کارکرم آپ روز دیکھیں گے تو یہ پکی بات ہے کہ آپ کو کوئی الو بیتھی دوا کھانے کی ضرورت نہیں پڑے ہم نے اس مشہ پر ایک پستک بھی بنائیے اس کا نام ہے جڑی بوٹی رہس یہ پستک ہمارے پتنجلی چکت سالے میں مل جاتی ہے رائے گر میں ہمارا پتنجلی چکت سالے ہے آپ کبھی بھی وہاں چلے جائیے اور یہ پستک لے دیجئے جڑی بوٹی رہس اس میں ہزاروں دواوں کا گیان دیا ہوا ہے میں نے تو تھوڑی سی بتائی ہے لیکن اس پستک کے مادین سے آپ ہزاروں دواوں کی جانکاری لے سکتے ہیں اور ایک چھوٹی سی بات اور ہم کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ جو کچھ اس پستک سے پرابت کریں وہ دوسروں کو بتاتے ہیں کیونکہ گیان کی یہی بھارت میں پرم پر آئے ہیں ہم نے کہیں سے ہیا اور دوسروں کو دیا پھر انہوں نے دوسروں کو دیا پھر انہوں نے دوسروں کو دیا گیان کو جتنا فیلائیں گے اتنا بڑھے گا اور دیش کا اس سے زیادہ لاب ہوگا ایک چھوٹی سی بات اور کہنی ہے آپ سے کہ بھارت سوابیمان کا یہ تو پہلا ادیش ہے کہ ہر یکتی کو سوسط بنانا نلوک بنانا اس کے لیے ہم یہ آئیروید کا یوگ پرانایام کا کاری کرنا ہے دوسرا ادیش ہے ہماری گریبی کی سمسیہ ہے جو بہت بہنکر ہے آزادی کے چونسٹ سال کی بعد بھارت میں چوراسی کروڑ لوگ گریب ہیں جو ایک بنویں بیس روپے بھی خرچ نہیں کر سکتے اور یہ ہماری آبادی کا لگ بک ستتر پردیشت ہے تو ہم یہ گریبی دور کرنا چاہتے ہیں بیروجگاری بھی بہت ہے بھارت میں ستر کروڑ نوجوان ہیں ان میں سے سرسٹ کروڑ پچاس لاکھ بیروجگار صرف دھائی کروڑ نوجوانوں کو کام ملا ہوا ہے پھردیش تو بیکاری بھی بہت ہے مہنگائی بھی بہت ہے تو آپ بولیں گے یہ گریبی بیکاری مہنائی کیسے دور ہوگی اس کے لیے ہم نے ایک لکش تیہ کیا ہے کہ بھارت میں جو بھرشتا چار ہو رہا ہے جو لوٹ کوری مچی ہوئی ہے اس کو روک پائیں اگر ہم تو گریبی بیکاری ٹھیک ہوگی دور ہوگی بھرشتا چار ہمارے یہاں بھینکر ہے آپ روج اکھوار دیکھیں اور ہر دن ٹیلیویزن سماچار سنیں تو ہر دو تین دن میں کوئی نہ کوئی گھوٹا لا کوئی نہ کوئی بھرشتا چاہے ہوتا ہی رہتا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے ایک بہت بڑا گھوٹا لا ہوا ایک لاکھ چھیتر ہزار کروڑ روپے کا چونہ لگا دیا ایک بھرشت لیتا جس کا نام ہے اے راجہ اس نے بھارت سرکار کو دیش کو ایک لاکھ چھیتر ہزار کروڑ کا چونہ لگا دیا اور تین سال اور چھے مہینے سے وہ یہ گھوٹا لا کر رہا تھا اور راجہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ پردان منطری کو بتا کے کیا ہے وہ کہتا ہے کہ سب بات پردان منطری کو بتائی تھی میں اور پردان منطری کی اتنی ہمت نہیں کہ تین سال اور چھے مہینے جو گھوٹا لا کرنے والا منطری اس کو نکال سکے منطری منڈل سے اتنا بڑا گھوٹا لا آزادی کے اتحاس میں پہلی بار ہوا ایک لاکھ چھیتر ہزار کروڑ اتنی بڑی رقم ہے کہ اگر اس سے سونا خرید لیا جائے تو چھتیس گھر راججی کے ہر ایک گاؤں کی سڑک پر دس میلی میٹر موٹائی کی سونے کی پرد بچھا سکتا ہے اگر ایک لاکھ چھیتر ہزار کروڑ کا سونا خرید لیا جائے تو چھتیس گھر کے جتنے پریبار ہے ہر ایک پریبار کو دس کلو گرام سونا دان میں دیا جا سکتا ہے ایک لاکھ چھیتر ہزار کروڑ کی رقم تو آپ کو لکھنے میں بھی تکلیف آئے گی کیونکہ کیلپولیٹر فیل ہو جاتا اس میں کیلپولیٹر میں بارے انک آتے اس میں بارے سے زیادہ انک ہیں اتنا برا گھوٹالہ اس کے پہلے تھوڑے دن پر ایک گھوٹالہ ہو گیا کومن ویلت کھیل گھوٹالہ ستتر ہزار کروڑ کا کومن ویلت کھیل گھوٹالہ اتنا جبرجست ہے کبھی تو ہسی آتی ہے مجھے یہ کومن ویلت کھیل کیا ہیں یہ وہ کھیل ہیں جن کو دنیا کے اکتر دیش کھیلتے ہیں اور یہ سارے اکتر دیشوں کو انگریجوں نے گلام بنایا تھا تو یہ اکتر دیش اپنی گلامی کو یاد کرنے کے لیے ہر چار سال میں یہ کھیل کھیلتے ہیں دنیا میں ایسے مورخ لوگ دیکھے ہیں جو گلامی کو یاد کرتے ہیں اور وہ بھی بہت بڑے سماروخ کے ساتھ بھو سماروخ کر کے گلامی کو یاد کرتے ہیں کہ ہاں انگریجوں نے ہمیں گلام بنایا تھا ان کی مہارانی وہ مہارانی کو ہی بلاتے ہیں یہ کھیلوں کے ادھگاٹن بینہ مہارانی کے آئے کھیل کا ادھگاٹن نہیں ہوتا اس بار تو بھلا ہوا مہارانی بیمار پڑ گئی تو اس کا بیٹا آیا لیکن بلایا اسی کے پریبار کو جنہوں نے جندگی پر ہمارے اوپر لاتے ماری ہیں گالیاں دی ہیں ہم کو سو ترپایا پریشان کیا انہی کے گھر خامدان والوں کو بلا کے کہتے ہیں جھنڈا فیراؤ کھیل شروع کراؤ یہ گلامی کی گجب انہا ہے اور ان کھیلوں میں مہارانی آتی ہے نا اس کے پہلے اس کا ڈنڈا آتا ہے مہارانی کا ڈنڈا اس کو کہتے ہیں اگری جی میں کہہ دیتے ہیں اگری جی میں کہہ دیتے ہیں اگری جی میں اس کا مطلب ہے مہارانی کا ڈنڈا وہ آتا ہے اور 71 دیشوں میں گھومائی آ جاتا ہے تو یہ اس بار بھی ہوا مہارانی کا ڈنڈا آیا اور اسی میں سب سے بڑا گھوٹا لاب ہوا ہے کیونکہ مہارانی کا ڈنڈا جتنے روپے میں لندن سے بھارت آیا اتنے روپے کو میں نے جوڑا تو اس میں سو سونے کے ڈنڈے بنا سکتے تھے ایسا گھوٹا لاب یہ گومن ویلت گھوٹا لاب تو بچھت رہے کھیل آئیوجن کرنے والی سمیتی نے مائی کرائے پہ لیا تو مائی کا اتنا پیسہ دیا کرائے کا جتنے میں سہکڑوں مائی کھری دے جا سکے کرسی کرائے پہ لی تو اتنا پیسہ دیا جتنے میں ہزاروں کرسی کھری دی جا سکے اے سی کرائے پہ لیا تو اتنا پیسہ دیا کہ سہکڑوں اے سی لگائے جا سکے اور جن نیتاؤں نے یہ کیا وہ بھی بے ایمان سریش کلمانڈی اینڈ کمپنی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کچھ غلط نہیں کیا سی بی سی کا کہنا ہے کہ گھوٹالہ ہوا سی بی آئی کا کہنا ہے گھوٹالہ ہوا کنٹرولر اور آڈیٹر جنرل آف انڈیا کا کہنا ہے گھوٹالہ ہوا اور جنہوں نے کیا وہ کہتے ہیں ہم نے کچھ گھوٹالہ نہیں کی آنکڑے بتاتے ہیں کہ اس پورے کومن ویلٹ کھیل میں اٹھتر ہزار کروڑ روپے خرچ ہوئے اور سنستاؤں کا کہنا ہے جو جانچ کر رہی ہیں گھوٹالے کی یہ واسطم میں خرچہ آٹھ ہزار کروڑ کا ہوا ستر ہزار کروڑ روپے تو نیتاؤں اور عدکاریوں نے بندر بات کر کے خالی ہے ایسے یہ ہمارے ہاں گھوٹالے ہوتے ہیں تھوڑے دن پہلے اور ایک گھوٹالہ ہو گیا آدھر شاہوٹ سین سوسائیٹی گھوٹالہ بھارت کے کارگری کے شہیدوں کے پریباری جنوں کے بنائیں اور مہا بھرشت اور بے ایمان نیتا وہ گھروں میں کبجہ کر کے پیٹھ گئے شرم نہیں آتی ان لیتاؤں کو گینڈے کی موٹی خال سے بھی زیادہ یہ جو ہے نا بے شرم ہو گئے ہیں شہیدوں کے لیے کارگری کے شہیدوں کے پریباری جنوں کے لیے گھر بن رہا ہے اس میں کبجہ کر کے پیٹھ گئے ہیں بہت مشکل ہے اور یہ جو گھوٹالے روج روج ہوتے ہیں ابھی دو دن سے پتا چل رہا ہے اور ایک گھوٹالہ ہو گیا ہمارے ہاں فرجی کا لون باٹا جاتا فرجی لون کمپنیاں فرجی لون فرجی اور اس کو شیئر بزار میں لگا دیتے ہیں اور پیسے لے دے کے گھوس لے دے کے یہ سب چلتا ہے یہ سارے گھوٹالے کرتے کیا ہیں آپ کے خون پسینے کی کمائی کا پیسہ میرے خون پسینے کی کمائی کا پیسہ اس کو نوٹا جاتا ہے اور یہ گھوٹالوں کو دیکھ کر اب ایسا لگتا ہے کہ بھارت میں لوگ تندر نہیں لوگ تندر چل رہا ہے جس کو دیکھو وہی لوگ تندر ہے اور یہ گھوٹالے پچھلے چونسٹ سال سے چل رہے ہیں آزادی ملی پندر اگر سہتالیس کو اس کے تھوڑے دن بعد ہی ایک بڑا گھوٹالہ ہو گیا جیپ اس کے اندر جیپ کری دی گئی لیکن کاغچ پر واسطہ میں نہیں پیسے دے دیئے جیپ نہیں آئے اور اس کا نقصان اٹھایا بھارت کی سینہ پسٹول خریدی گئی سینہ کے لیے بہت بڑا اسکینڈل ہوا تھا پسٹول اسکینڈل چیک پسٹول اسکینڈل اسکینڈل اس نے پسٹول خریدی کاغچ پر واسطہ میں نہیں آئی اور اس کا نقصان ہوا بھارت کی سینہ کو چین سے پراجت ہونا پڑا انیس سفاست کیونکہ بندوق نہیں تھی پسٹول نہیں وہ کاغچ پر خریدی گئی اور ایسی گھوٹالے ہوتے رہے کبھی ناغر والا اسکینڈل کبھی موندلہ اسکینڈل ہوتے ہی رہے ہم نے ان سارے گھوٹالوں کے آنکڑے کٹھے کیے اور دستاویز تو پتا چلا کہ اب تک چونسٹ سال میں تین سو چالیس لاکھ کروڑ روپے کے گھوٹالے ہو چکے ہیں چونسٹ سال اور یہ ساری رقم بھرش نیتا اور عدکاریوں نے لوٹ کر ودیشی بینکوں میں جمع کر رکھی ہے اس رقم کا دو سو اسی لاکھ کروڑ روپے تو سویس پینکوں میں جمع ہے اور ساٹھ لاکھ کروڑ روپے پنامہ سنگاپور ہونگ کاؤں تائیوان آدھی دیشوں کی پینکوں میں جمع ہے اب ہم نے ایک سنکل پیا ہے کہ یہ جو تین سو چالیس لاکھ کروڑ کے گھوٹالے ہو کر دھن بھارت سے باہر لے گئے ہیں سارے برش نیتا اسی پیسے کو باپس بھارت میں لانا ہے اور اس کو بھارت کی راشتلی سمپتی بنانا ہے اور اسی پیسے سے گریبی اور بے روجگاری کو مٹانا ہے اور بھارت کی سمسیاؤں کا سمانہان کرنا آپ پوچھیں گے یہ دھن کیسے واپس آ سکتا ہے اس کو واپس لانے کے تین راستے ہیں پہلا راستہ ہے ہم بھارت کے سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ کریں جس کو پبلک انکرسٹوٹیشن کہا جاتا ہے اور سپریم کورٹ اس مقدمے پر فیصلہ دے کہ جتنا پیسہ ودیشی بینکوں میں جمع ہے وہ بھارت کی راشتلی سمپتی ہے تو یہ سارا دھن واپس آ جائے گا ان بینکوں سے دوسرا راستہ ہے بھارت کے سنسد میں ایک پرستاؤ پارت کرائی جائے اور اس میں یہ کہا جائے کہ جتنا دھن ودیشی بینکوں میں بھارت سے روٹ کر بھیجا گیا وہ سارا بھارت کی راشتلی سمپتی ہے اور سنسد یہ پرستاؤ پاس کر دے تو بھی یہ دھن واپس آ جائے اور تیسرا اور آخری راستہ ہے کہ ہم بھارت دیش کی طرف سے سینکتراش محاسنگ کے ساتھ ایک سمجھوتا کریں اور وہ سمجھوتا اس تین سو چالیس لاک کروڑ روپے کے بارے میں ہو تو سینکتراش محاسنگ خود اس پیسے کو ہمیں واپس دلوا سکتا ہے کیونکہ اس کا ڈنڈا دنیا کے سب دیشوں پہ چلتا ہے دنیا کے سب در دیشوں کی بینکوں میں یہ پیسہ پڑا ہوا ہے سینکتراش تیس پورے پیسے کو دلوا سکتا ہے اور اسی سینکتراش تیس نے ابھی تھوڑے دن پہلے امریکہ کو ایسا پیسہ دلوایا امریکہ میں بھی گھٹالے ہوتے ہیں اور ان کا پیسہ بھی بیدیشی بینکوں میں سویس بینکوں میں جمع تھا تو بھراک اوبامہ نے اپنے دیش کی طرف سے سینکتراش تیس سنگی کی اور سات سو اٹسی ارب ڈالر انہوں نے واپس یہ لیا سویس بینکوں سے اور بھراک اوبامہ اگر یہ کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں تو ہم نے بھارت سوابیمان کی طرف سے ایک سنکل دیا ہے اور اسی کے تحت سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ داخل کروایا ہے اور ہمارا مقدمہ بھارت کے سب سے مشہور وکیل رام جیت ملانی نے کیا ہے اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارا مقدمہ سویکار ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ میں سرکار کو نوٹس دیا ہے اس مقدمے پر سپریم کورٹ نے سرکار کو کہا ہے کہ جلدی سے سرکار سپریم کورٹ کو یہ بتائے کہ دنیا کے کس دیش کی بینکوں میں کس کا کتنا پیسہ ہے اب سرکار میں سارے عدکاری بھیجے ہیں سبتر دیشوں میں چوتیس دیشوں میں دھنکہ پتا چل گیا ہے چوتیس دیشوں میں پتا چلنے کی کاریوائی چل رہی ہے ایک سال کے اندر یہ پتا ہو جائے گا اور سپریم کورٹ میں ساری جانکاری آ جائے گی تب ہم سپریم کورٹ میں یہ اپیل کریں گے کہ سارے دھنکو بھارت کی راشتوی سمپتی گوشت کر بھی آ جائے اور یہ پورا پیسہ واپس مگا بھی آ جائے ہمیں امید ہے کہ ہم یہ کر پائیں گے آپ سب کا سہیوگ رہے عیشور کی کرپا بنی رہے اور صدگروں کا عشیرواد رہے تو یہ بن جائے گا تو اچھی بات ہے وہ بیرود نہ کریں تو پرستا اپاس ہو جائے پرستا اپاس ہونا تو کانون بن جائے گا تب میں بیرود ہوا تو بھی اور پرستا اپاس ہوا تو بھی ہمارا ہی فائدہ ہے ہمارے دونوں ہاتھ پر لڈو ہیں پرستا اپاس ہوا تو کانون بنا پیسے آ گئے نہیں پاس ہوا تو دیش دیکھے گا کہ بیرمان اور حرامی کون کون ہے جو بیرود کر رہا ہے پھر ہم کیا کریں گے اگر پرستا اپاس نہیں ہوا تو سن دوہجار چودے میں لوگ سبا کا چناو آئے گا تب سارے دیش کے چناو چھتروں میں گھوم گھوم کر ہم ان نیتاؤں کو ہرائیں گے جنہوں نے یہ پرستا اپاس نہیں ہونے لیا اور ان کی جگہ ایماندار سانسدوں کو چن کر لائیں گے سانسد اور ہماری تیاری ہے کہ دوہجار چودے میں چار سو ایماندار سانسدوں کو ہم اس دیش میں سے چن کر لائیں گے آپ بولیں گے چار سو ہاں چار سو کیسے بھارت میں پرمپو جنی سوامی رام دیگ جی جنہوں نے یہ ابھیان شروع کیا ان کے ساتھ بھارت کے سنکر بڑے بڑے سنکروں نے سایوگ دینے کا سنکلپ کر لیا ہے ایک بہت 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 سنگتھن اور سنتوں سنیاسیوں نے تیہ کر لیا ہے کہ پانی اب سر سے گجر گیا ہے برشتا چار کے خاتنے کے لیے یہ سارے سنت دوہزار چودے میں ایک ایک سنتدی چھتر میں جائیں گے اور چار سو تو کیا پانسو سانسدوں کو یہ جتا لائیں کیونکہ یہ جو سنت ہے نا ان کے سارے بھکتوں کی سنشا ایک دن میں نے جوڑی تو ان کے بھکت اتنے ہیں پورے دیش میں کہ وہ اکٹھے ہو کر بوٹ ڈال دیں تو پانسو چودے سانسد جیت جائیں اسمبو نہیں ہے یہ کام آسانی سے ہوگا سنتوں کی آشیرباد سے یہ کام ہوگا پانسو چودے سانسد جیت گئے تو پارلیمنٹ میں ایک منٹ میں بل پاس ہوگا تین سو چالیس لاکھ کروڑ کا سونا خرید لیا جائے تو بھارت کے پچیس کروڑ پریباروں میں ہر ایک کو سو کلوگرام سونا دیا جا سکتا ہے ایک ایک کنجل سونا ہر پریبار کو دے سکتا ہے یہ تنا بڑا دھن ہے اور اسی دن سے بھارت کی گریبی بیکاری مٹا سکتے ہیں اس کی یوجنہ ہم نے بنائی ہے ہر بھارت کے گاؤں میں سو سو ادیوگ لگائیں گے جیسے جن گاؤں میں کپاس پیدا ہوتی ہے وہاں خادی ادیوگ لگائیں گے جن گاؤں میں گائے ہیں وہاں موتر کٹھا کر کے گو موتر کی دباؤں کا ادیوگ لگائیں گے جن گاؤں میں گائے بیل بھینس گوگر ہے ان کا اس میں گیس نکلتی ہے میتھین اس کی پلانٹ بنائیں گے گیس کو سلندر میں بھر کے گاڑی چلے گی گھر کا کھانا بنے گا بجلی بنے گی جن جن گاؤں میں آلو پیدا ہوتا ہے وہاں آلو کے چپس بنوائیں گے جہاں ٹامٹر ہے وہاں ٹامٹر سوز بنے گا جہاں آم پیدا ہوتا ہے آملا پیدا ہوتا ہے یہ سب ہی گاؤں میں ہر ایک چیز کو پروسسنگ کرنے کی انڈسٹی اور ایک ایک گاؤں میں سو ادیوگ اور سب ہی ادیوگوں کو لگانے میں دس لاکھ کروڑ کا خرچ ہوگا اور اس میں سر سٹھ کروڑ لوگوں کو روجگار ملے جائے گا اور بھارت کی بی روجگاری ختم ہوگی بیکاری ختم ہوگی تو گری بھی ختم ہوگی بعد میں پھر گاؤں گاؤں سڑک بنائیں گے ہر گاؤں میں اسکول کھولیں گے کالج کھولیں گے ہسپیٹل بنائیں گے آئیوبیت کے ہر گاؤں کے کسان کے کھیت کو پانی ملیں اس کے لیے تالابوں کی بیوستہ کریں گے کل خرچہ تیس لاکھ کروڑ آئے گا اور شہروں کا بھی کاس کریں گے تو اور دس لاکھ کروڑ خرچوں کا کل چالیس لاکھ کروڑ میں پورے دیش کا بھی کاس ہو جائے گری بھی ختم ہوگی بیکاری ختم ہوگی